بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خوش آمدی ٹوڈے پوائنٹ یوٹیوب چینل پر ناظرین پاکستان نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اب تک اپنے تینوں میچ اپنے گروپ کی مرکزی ٹیموں سے کھیلے جو سوپر ٹویلو کے مرحلے میں براہ راست پہنچی تھی لیکن منگل کو ہونے والے مقابلے میں ان کا سامنا اس ٹیم سے ہوا جس کا انہوں نے تاریخ میں صرف ایک بار سامنا کیا ہے اور وہ بھی پچاس آورز کے فارمیٹ میں آج سے اٹھارا سال قبل وہ ٹیم ہے نمیبیا جو کہ بریعظم افریقہ کے جنوبی حصے میں واقعہ ہے اور اسے صرف دو برس قبل انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کی جانب سے ایک روزہ اور ٹی ٹونٹی میچوں کا سٹیٹس دیا گیا تھا اگر دنیا کے نقشے کو دیکھیں تو پاکستان اور نمیبیا رکبے کے اعتبار سے بل ترتیب دنیا کے تیتیسویں اور چونتیسویں بڑے ممالک ہیں لیکن اگر عبادی کے حساب سے جائزہ لیا جائے تو پاکستان دنیا کا پانچمہ بڑا ملک ہے جبکہ نمیبیا صرف پچیس لاکھ عبادی کے ساتھ دنیا کا ایک سو چالیسمہ بڑا ملک ہے تہاں اگر کرکٹ کی صلاحیتوں کی بات کی جائے تو ان دونوں ٹیموں کا بظاہر قطعی کوئی مقابلہ نہیں ہے پاکستان دنیا کرکٹ کی بڑی ٹیموں میں سے ایک ہے اور وہ ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں دنیا کی مضبوط ترین ٹیموں میں شامل ہے موجودہ ورلڈ کپ میں پاکستان نے انڈیا نیوزی لینڈ اور افغانستان کو شکست دی ہوئی ہے اور اب اپنے گروپ میں سرے فہرست ہے دوسری جانب نمیبیا ورلڈ کپ کے پہلے مرحلے میں گروپ ایک حصہ تھی جہاں اس کا سامنا سری لنکا ائر لینڈ اور نیدر لینڈ سے تھا اور توقع یہ تھی کہ وہ اپنے گروپ میں کوئی میچ نہ جیت سکے لیکن انہوں نے تمام ماہرین کو حیران کر دیا اور ائر لینڈ اور نیدر لینڈ کو شکست دے کر سوپر ٹویل میں جگہ بنا لی تو ایسے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نمیبیا کی ٹیم اتنی کامیاب کیسے ہو گی ان کی کرکٹ کی تاریخ کیا ہے وہ کیسے اپنے حریفوں کو سخت مقابلہ دے رہے ہیں اور جنوبی افریقہ کے ڈیویڈ ویزے ان کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں اپنی ازادی سے قبل نمیبیا جنوبی افریقہ کا حصہ تھا اور جنوب مغرب افریقہ کی حیثیت سے جنوبی افریقہ کے مقامی مقابلوں میں شرکت کرتا تھا البتہ انیس سو نوے میں ازادی اور پھر انیس سو بانوے میں آئی سی سی کا اسوسیٹ رکن بننے کے بعد انہوں نے بطور نمیبیا کرکٹ کھیلنا شروع کر دی جنوبی افریقہ انفلونس کے باعث یہ کھیل وہاں کافی مقبول رہا لیکن اس میں زیادہ تر شرکت جنوبی افریقہ کی طرح سفید فارم کھلاڑیوں کی زیادہ تھی نمیبیا کے لیے سب سے اہم لمحہ وہ تھا جب ان کی ٹیم نے دو زر تین میں ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا جو کہ جنوبی افریقہ اور زمبابوے میں منقد ہوا تھا اس ورلڈ کپ میں انہوں نے پہلے ایک روزہ میچ کھیلا جو کہ زمبابوے کے خلاف تھا اور مجبوئی طور پر اس ورلڈ کپ میں انہوں نے چھے میچ کھیلے اور سب میں انہیں شکست ہوئی جن میں سے ایک پاکستان کے خلاف تھا جس نے انہیں ایک سو کتر رن سے ہرائیا لیکن اس ورلڈ کپ کے بعد وہ سوسیٹ ممالک کی فیرس میں نیچے گرتے گئے اور ان کا مستقبل تاریخ ہوتا نظر آیا لیکن جب انہیں دو سار سترہ میں جنوبی افریقہ کے فرس کلاس مقابلوں میں شرکت کرنے کا موقع ملا تو ان کی کرکٹ میں بہتری آنا شروع ہوئی آل راؤنڈر ڈیویڈ دنیا بھر کی مختلف ٹی ٹونٹی لیکس میں کھیلتے آ رہے تھے اور پاکستانی شائقین انہیں لاہور کلندرز کے سٹار کھلاڑی کے طور پر جانتے ہیں لیکن لمبی ظلفوں والے ڈیویڈ کو اندازہ تھا کہ وہ جنوبی افریقہ کی جانب سے چھے چھے ایک روزہ میچ اور ٹی ٹونٹی کھیلنے کے باوجود ٹیم کا مستقل رکن نہیں بن پائیں گے تو انہوں نے اپنے دوسرے پاسپورٹ کی بنا پر نیمیبیا سے کھیلنا شروع کر دیا کیونکہ ان کے والد کا تعلق نیمیبیا سے تھا اس ورلڈ کپ میں ویزے نے ٹیم کی جانب سے سب سے زیادہ رن بنائے اور 135 کے سٹرائک ریڈ کے ساتھ وہ ایک بہترین فنشر کے طور پر جانے جاتے ہیں پاکستان نے 2013 کے ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ کے ایک کیمبرلی شہر میں نیمیبیا کا پہلی بار سامنا کیا تھا جو کہ آج سے پہلے دونوں ممالک کے درمیان واحد میچ ہے یہ میچ پاکستان کے سابق کپتان اور آل راؤنڈر وسیم اکرم کے لیے بہت یادگار رہا کیونکہ اس میں انہوں نے نہ صرف چودہ گندوں پر بیس رنز بنا کر پاکستان کو دو سو پچپن کا سکور حاصل کرنے میں مدد دی بلکہ اس کے بعد انہوں نے اپنے کیریئر کا آخری من آف دا میچ کا عزاج بھی حاصل کیا جب بالنگ کرتے ہوئے انہوں نے نو آورز میں اٹھائیس رنز دی اور پانچ وکٹیں حاصل کی ان کی اس کارکردگی کی مدد سے پاکستان نے میچ ایک سو کتر رنز سے جیت لیا تھا تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو نمیبیا کے بارے میں تمام معلومات اچھے طریقے سے معلوم ہو گئی ہوں گی تو ناظرین یہ تھی مری آج کی ویڈیو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ٹوڈے پوائنٹ یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا مت بولیے بہت شکریہ اللہ حافظ